السلام علیکم جی سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاغیندہ والپنڈی پہ حاضر ہوں پر یوٹیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی فیمیلز پریکنٹ ہیں تو وہ کس طرح کی نظر آئیں گی اور اگر ان کو کام دن ہوئے ہیں تو کیا نشانیاں ہوں گی آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے میں یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو میں دو فیمیلز دکھاؤں گا ایک فیمیل کو تقریباً پینتیس دن ہوئے میں اور ایک فیمیل کو تقریباً پنتالیس دن ہوئے میں تو جو میرے دوست اس فیلڈ میں نئے ہیں اور جو بریڈ کروانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ فیمیل نے کنصیف کیا یا نہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ مددگار ہونے والی ہے جی تو فرنڈز آپ لوگوں کے سامنے پہلی فیمیل کھڑی ہوئی ہے اب اس کو کھڑا کریں جی سہید بھائی اب یہ دیکھیں اس کا جو پیٹ ہے نا اس کا جو پیٹ آپ دیکھ لیں اس کا پیٹ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے اور پلس اس کے جو بال ہیں وہ اٹھے اٹھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کا کل اپنے الٹر سونکر والی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ کنفرم پریکنٹ ہے باقی یہ دیکھیں اس کا پیٹ جو ہے اس طرف سے نیچے کی طرف ہوگا یہ میرے دوست یاد رکھیں کہ اگر آپ کی فیمیل کنصیف کرتی ہے اس کا جو پیٹ ہے پچھنی سائیڈ سے نیچے کی طرف ہوگا یہ دیکھیں پسلیاں یہاں تک ہیں اس سے نیچے کی طرف لٹکا ہوا کبھی بھی پھولا ہوا پیٹ نہیں ہوگا اوپر سے سائیڈوں کی طرف پھولا ہوا نہیں ہوگا اور پلس یہ جو میں نشانی بتا رہا ہوں یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے فیمیل جو ہے ہیلتھ میں جس طرح آپ کی میٹنگ کے ٹائم تھی ٹھیک ہے ویک تھی یا سید منت تھی ادھر ہی اس کی ہیلتھ رک جائے گی اب جو وہ کھائے پیئے گی وہ بچوں کو لگے گا بہت کم ایسی فیمیلیں ہوتی ہیں جو پریکننسی میں خود بھی موٹی ہو جائیں اور وہ بچے بھی دے دیں ٹھیک ہے اور پلس آپ دوستوں کے سانی کے لیے اگر فیمیل کنصیف کرتی ہے اس کے نپل اتنے بڑے ہوں گے یہ دیکھ لیں سارے نپل دیکھ لیں یعنی انگور کے دانے جتنے ٹھیک ہے کبھی بھی چھوٹے چھوٹے نپل نہیں ہوں گے اور جسے کہہ لیں کہ ڈھیلے نہیں ہوں گے اگر کنصیف کرتی ہے سخت نپل ہوں گے اور بڑے سائز کی ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں اپنے دوستوں کو بتا دوں اس فیمیل لتخیر سیکنڈ میں بریڈ کرنا اگر آپ کے پاس فرس ٹائم والی فیمیل بھی ہے تو وہ تو بہت آسانی سے چیک ہو جاتی ہے تو اس کو آج ہو گئے ہیں کھڑا کریں سیج بھائی اس کو پینتیس دن ہو گئیں جی فیمیل کا پیٹ دیکھنے آپ لوگ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ والی جگہ باہر آ جاتی ہے اور اس جگہ کے ساتھ ساتھ بال بھی اٹھ جاتی ہے اور جب آپ کی فیمیل کنصیف کر لے گی اس کا سانس لینے کا طریقہ بھی چینج ہو جائے گا اس کی مومنٹ اس کا سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا بیٹھنے کا طریقہ کھڑا ہونا کی طریقہ اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر فیمیل اسی طرح کرے گی ہر فیمیل کا اپنا ایک طریقہ اپنا ایک سٹائل ہے کچھ فیمیلیں ڈیلیوری کے دن تک اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ ان کی سمجھ ہی نہیں لگتی کہ اس نے کنصیف کیا ہوا بھی ہے کہ نہیں اور اس کا میں بتاتا چلوں اس کا بڑا لٹر ہے اس وجہ سے اس کا پینتیس دن پر بھی پیٹ اتنا بڑا نکلا ہوا ہے آپ دوسری فیمیل دکھاتے ہیں اس کے پنتالیس دن ہو گئے ہیں وہ دیکھیں آپ لوگ اچھا جی یہ ہماری دوسری فیمیل آگ گیا ہے ایلسا سیڈ بھی اس طرح سائیڈ بھی کریں تھوڑا کلوز پکڑیں اس کو پنتالیس دن ہو گئے اس کا پیٹ دیکھیں اس کی بھی سیم وہی کنڈیشن ہے کیمیرہ سٹائنگل اچھا جی اس کا اینگل اوپر سے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو اچھا جی اس کو پنتالیس دن ہو گئے ہیں اچھا اس فیمیل کو دکھانے کا مقصد ہی ہے کچھ میرے دوست پرشان ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا ان کی ٹائمنگ ہے صبح دوپیر شام فیمیل کو اوپر سے بھی دیکھنا ہے نیچے سے بھی دیکھنا ہے دس بندوں کو انہوں نے میسیج بھی کرنا ہے میں ان دوستوں کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر ایک چیز نے باہر آنا نا تو اس نے اپنے ٹائم سے باہر آ جانا اس نے اندر نہیں رہنا اگر آپ کی فیمیل کنسیو ہے تو اس کی یہ حالت ہوگی ٹھیک ہے جی پنتالیس دن پر اس کی یہ کنڈیشن ہے اس کا بھی لیٹر تھوڑا ہیوی ہے اس وجہ سے اس کا پیٹ بہت زیادہ جو ہے لٹکا ہوا ہے اور اس کی بھی نیپل کی آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں بڑے نیپل ہیں یہ نشانی ہے ٹریکنٹ فیمیل کی واقعی اس کی ہیلتھ بھی اتنی ہے جس ٹائم پر میٹ کروائی تھی اس ٹائم پر ہی رکی ہے اس کی ہیلتھ اور ان کی پرانی ویڈیو بھی دوستو میں نے بنائی تھی وہ بھی آپ لوگ دیکھیں نیچے اسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ ان فیمیل کی سنلیشن دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو میں جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کا سمجھ آگی ہوگی اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر دوستوں کے جو سر کے بال ہیں وہ وائٹ ہو چکے ہیں ایسی پریشانی میں کہ فیمیل میٹ کروائی بھی ہے پتہ نہیں کلسیو کیا ہے یا نہیں کیا خالی جائے گی یا کیا تو یہ ان دوستوں کے لئے بہت ہی آسان نشانیاں تھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ